بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کچھ دس منٹ کے لیے تقریباً دس پندرہ منٹ کے لیے ہے میں نے کچھ لیا تھا تو آج کے ٹاپک کے حساب سے ہی میں آرز کرنا چاہتا ہوں اور ایسا کہ ڈاک صاحب نے پہلے بھی فرمایا کہ قرآن کا مطلب یہ ہے مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کا انسان بند ہے یعنی he has to live قرآن جو قرآن جو ہمارے لیے بھیجا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری نوازوں کی عبادتوں کی یہ سارا ہمارا اپنا فائدہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے مربانی کی ہے اپنے انسان پر کہ اس کو سارا رستہ بھی بتا دیا ہے یعنی اس کو وہ سارا علم دے دیا ہے جیسا کہ ڈاک صاحب نے کہا کہ وہ سائنس بھی ہے اور کوئی بھی شعبہ لے لیں اس میں آپ کو وزڈم ملے گی انسپیریشن ملے گی انسینٹیو ملے گا اور کٹالیٹک ایجنڈ ملے گا کہ آپ اور سوچیں مزید سوچیں اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دماغ دیا ہے اس میں میں نے کہی پڑھا تھا کہ جینیس کا دماغ وہ بھی ٹونٹوی پرسنٹ سے زیادہ سیلز کو استعمال نہیں کرتا باقی مہتر انالاگی لائے جان دے ہم واپس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی کپیسٹی دیئے دباغ دے کے وزڈم دے کے وزڈم اللہ تعالیٰ کی خوبصورت ترین اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری تخلیق ہے وزڈم مطلب ہے انسان کچھ نہیں ملی ہے میرا خیال ہے اور شاید کسی کو نہیں ملی اور انہوں نے فرمایا شرف المخلوقات انسان اور بھی شاید ہو سکتے ہیں لیکن جو زمین کا انسان ہے اس کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی مخلوقات اس زمین پر موجود ہیں یا اس یونیورس میں موجود ہیں کیونکہ جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ اس قسم کی یہ پوری یونیورس اگر دیکھیں تو اس قسم کی جو یہ ہماری چانس سورج والی یہ گلیکسی ہے اس قسم کی بلیئنز اور ہے اور وہاں تک ہماری حد نظر اور عقل بھی نہیں پہنچ سکتی ہمارے پاس اتنا میٹر ہی نہیں ہے کم اتنا سفر کر سکیں اور پھر یہ تو اس کی کریئیشن ہے اور کریئیٹر رنگ کو سمجھ نہ تو پھر آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کیتنا مشکل ہے بارہ ہر سچے مسلمان کو کی خواہش اور کاوش ہوتی ہے کہ وہ من آف دی قرآن ہو یعنی وہ اپنی زندگی کو قرآن کریم کے اقامات کے مطابق گزارے یعنی قرآن انسپائر کرتا ہے غور و خوز کے لئے ان مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے یا آرام کرتے ہر آلت میں اللہ کو یاد کرے اور یاد رکھے اور ارض و سما پیدا کرنے پر غور و فکر کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ یعنی مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں یعنی اللہ کی مخلوق پر اس کی کریشن پر غور و خوز کرتے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لئے پیدا کیا ہے اور قدرت کی ان نشانیوں کے بارے میں سوچ بچار فکر و تحقیق کی بار بار ترقیم کی ہے جیسا کہ ڈاک صاحب نے کہا یعنی ہمیں ریچولز کے بارے میں تقریباً دو پرسنٹ سے بھی کم ہے قرآن شریف میں لیکن یہ علم کے بارے میں میرا خلال ہے اس کے کم از کم پانچ دس گناہ زیادہ ہے قرآن شریف میں ذکر سو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث وہ بارت ہے کہ ایک مسلمان جس کا آج کل جیسا ہی ہے وہ گاٹے میں یعنی وہ لوزر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی کا ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے یعنی اسے ترقی پذیر رہنا چاہیے اگر اس کی ترقی روحانی اور دوریاوی رکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسلام کی کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنے میں کتائی یا سستی کی ہے اور کوئی خامی رہ گئی ہے کہ وہ پیچھے رہ گیا ہے آگے نہیں بڑھ سکا دوسرے لفظوں میں جو جو اگر ہمارے میں کمزوری ہے اور آپ کو نظر آئی رہی ہے کہ دنیا میں ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں اور دنیا باقی آگے کیوں نکل گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے ہم دور ہو گئے ہیں اور دنیا سے نزدیک ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر ہم پیچھے رہ گئے ہیں اور ایسی صورت میں پھر وہ انسان بنیا میں اللہ کا خلیفہ ہونے کا مقام کھو دیتا ہے جب وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی اور وہ سمجھ نہیں سکتا ایک سچا مسلمان ڈائنیمک پرسنائلٹی ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ تین چیزوں پر ایمان رکھتا ہے یہ در ایمپارٹنڈ ہے اس پر توجہوں فرمائیے اور رکھتا ہے اور اس میں لگن کے ساتھ مگن رہتا ہے ان چیزوں میں وہ کیا چیزیں ہیں ذکر فکر اور تسکیر جان ذکر سے مراج صرف ییسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ صرف یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے نام مبارک نام لے کے ان کا رٹا ہی نہیں ہے بلکہ اس کی اللہ تعالیٰ کی ناموں میں جو صفات ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کا دھیان رکھنا اور یہ دھیان رکھنا ذکر ہے کہ میں کوئی کام بھی کر رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر کام ہر جگہ اور ناظر ناظر ہے مطلب یہ اس ذکر کا ہے کہ یعنی جس طرح مجھے حکم کیا گیا ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کو حکم ہے رسول پاک کی سنت کے حساب سے انہوں نے کر کے دکھا ہے اس کے مطابق میں اپنی زندگی کو اگر بسر کرتا ہوں تو یہ ذکریں لائے ہیے ہیں صرف یعنی وہ ایک ریچورز بھی میں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کی تصویر نہیں کرنی چاہیے ہر چیز جو تصویر کر رہی ہے اس دنیا میں جو چیز اللہ نے کریئٹ کی یہ وہ تصویر کر رہی ہے تصویر کا مطلب یہ ہے کہ حکم حکم کی تعمیل کر رہی ہے تابعہ داری کر رہی ہے اور ان کے حکمات اللہ کے حکم کے مطابق جس طرح اس کو ودیعت کیا گیا ہے اس پر پورا پورا عمل کر رہا ہے خواہ و سورج ہے چاند ہے کچھ ہے ایک بیج ہے درخت ہے پوتا ہے جو کچھ اس کو ودیعت کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کر رہا ہے انسان کو یہ تھوڑا سا لیبرٹی دی گئی ہے بلکہ یہ اس کا امتحان لیا گیا ہے کہ اس کو مرضی کرنے کا بھی اختیار دے دیا گیا ہے اور اس مرضی نہیں سچی بات ہے میں مروایا ہے کہ دو رستے اللہ تعالیٰ نے بتا دیئے کہ یہ یہ صراط مستقیم ہے یہ شیطان کا رستہ ہے یہ رحمان کا رستہ ہے دونوں میں سے چائے سے یور جس رستے پر چلو گے اس کے حساب سے تمہارا انعام یا سزا ہوگی ٹھیک ہے جی اچھا اس ذکر کے بارے میں تھوڑا سا میں اور پہ ارز کرنا چاہتا ہوں یہ خصوصیات اچھے ممن پر پائی جاتی ہیں تاکہ وہ روانی اور جسمانی طور پر کامیابی آثر کر سکے اور دونوں جہانوں میں سرکرو ہو سکے تو ذکر کا مطلب ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو جائے مسلمانوں کو قرآن پاک میں سورہ تیتیس آیت آیت نمبر اکتالیس ارشاد میں ارشاد فرمایا گیا ہے اے امان والو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو اور پھر سورہ ازمبل میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کو یاد کرو اور اس کی حمل بیان کرو پوری رغبت اور لغن کے ساتھ یعنی گلوری فائی تی نیم آف یور رب ویڈ فل ڈیووشن ویڈ فل ڈیووشن یہ یہ ذرا ضروری ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماع مبارک کی میکنیکل ریپیٹیشن کی جائے ولکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مدن نظر رکھا جائے اور ان کو دل سے قبول کیا جائے اور اس کی عرض و سمام ہر تخلیق یعنی کرییشن کو دیکھ کر سپریم کرییٹر خالق کے مطلب کی عظمت کو تسلیم کیا جائے اور دل میں یہ خیال آئے کہ ہم تیری عظمت کی تعریف لفظوں میں کرنے سے کاثر ہیں بس تو ہی ہے اور صرف تو ہی ہے ہمارا رب ہمارا خدا ہے تو ہی ہے اور صرف تو سب سے بڑا ہے تیری رحمت و اقبت و قوت لا منتحہ ہے یعنی یو آر دی گریٹسٹ یہ دل میں ایمان یقین پورا ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک میں جو کچھ ہے وہ صفاتی نام ہے اللہ کا اپنا ذاتی نام اللہ ہے باقی صفاتی نام میں وہ ساری صفتیں جو ہیں وہ بھی اسی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں وہ صفتیں پائی جاتی ہیں اور اس کو سمجھنا آگے دوسرا ٹاپک جو آ گیا ہے وہ ہے فکر ذکر کے بعد فکر فکر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی کریشن مخلوقات پر غور و خوز کرنا اس کی یونیورس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اس پر ریسرچ کرنا اور چھپے رازوں اور بھیدوں کو دریافت کرنا اور ان کو انسانی فلاہ و بیبوت کے لیے کارامت بنایا جانا یعنی سانٹیفک اپروچ فکر کا مطلب ہے جو کچھ ہیڈن جو اللہ تعالیٰ کی چیزیں ابھی ہیں کچھ دریافت ہو گئی ہیں کچھ ابھی تک نہیں ہوئی وہ ساری کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے یہ جہان تمہارے لیے زمین و آسمان جو ہے یہ تمہارے لیے مسخر کرنے کے لیے رکھا مسخر کر دیا ہے اب مسخر کر دیا ہے اللہ کی طرف سے تو کر دیا ہے لیکن انسان کا فرض ہے کہ اس کو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کی حکمتیں یعنی غور و فکر سے وہ سمجھے گا نا وہ غور و فکر کرے گا اس پر تحقیق کرے گا ریسرچ کرے گا زور دے گا پھر اس کو نئی نئی چیزیں اندر سے دریافت ہو گی آپ دیکھیں یہ سنو سال پہلے بیجلی دریافت ہوئی پھر آج کل یہ الیکٹرونکس جو سارا چیزیں آئیں یہ ساری چھپی ہوئی چیزیں تھی لیکن غور و خوض سے یہ ازار ہو گئی یہ لاف نیچر کے چھپیل چیزیں تھی بنائی قدرت نہیں تھی لیکن وہ ہیڈن تھی جو ازار ہو رہی ہیں اور انسانوں کے کام آ رہی ہیں انسان کی فلاک کام آ رہی ہیں قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جانوروں سے بتر ہیں جیزا ڈاگزا نے پہلے کہا جو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں یعنی نیچر کے سائن سائن یعنی آیات نشانیوں کے پاس سے بے خیالی سے گجر جاتے ہیں اور ان کو غور و خوز نہیں کرتے غور و فطر نہیں کرتے وہ انسان جانوروں سے بتر ہیں ان کے ذہن یعنی مائنڈ ہے مگر وہ سوچتے نہیں ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھ نہیں سکتے ان کے پاس کان ہیں مگر وہ سن نہیں سکتے وہ تو جانوروں سے بھی بتر اور جائل ہیں یہ سیون ون سیونٹی نائن کس کا ریفرنس ہے آیتوں بار دوسرے لفظوں میں قرآن پاک کے فلسفہ یا یاد پر غور و فکر کے بغیر تو انسان انسان کنانے کے مستحق ہی نہیں رہتا رسول اللہ تعالیٰ نے فکر کی آلہ ترین عبادت رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر کو آلہ ترین عبادت کرا دیا ہے اور فرمایا ایک گھنٹا یا ایک پہر اللہ تعالیٰ کی کریشنز پر غور و خوز کرنا رات بر کھڑے عبادت کرنے سے بہتر ہے یعنی سائنٹیف اپروچ یا ریسرچ کا جو عبادت کے ساتھ مقابلہ انہوں نے فرمایا کہ ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنا کرنے سے بہتر ہے کہ غور و خوز کر کے جو کریشن اللہ تعالیٰ کی اس کی وجوات دیکھے کہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں اور کیسی کی ہیں اور کس لیے کی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سائنسی کہتی ہے نا کیوریاسٹی آپ کی سائنس جب آپ کیوریاسٹی کو سیٹسفائی کرتے ہیں تو کچھ جو نتیجہ نکلتا ہے وہی سائنٹیفی کے چیز میں ٹاپ کی ہو رہی ہے نا اچھا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں سائنس ہیں ایمان والوں کے لیے رات اور دن کی تبدیلی می برسنا جو مردہ زمین کو پھر زندہ کر دیتا ہے ہماؤں کا چلنا چانس تارے سورج سیارے سیاروں کا باقائدگی سے مسرسل اپنے مداروں میں سفر جاری رکھنا وغیرہ یہ سب نشانیاں ہیں قدرت کی اکل والوں کے لیے یہ پنتالی ابلیق فائیف اس کا ریفرنس آگے جناب تیسرا جو چیز میں نے عرض کیا اسیات تسخیر اس پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی کئی اور آیات قرآن شریف میں موجود ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ ہمارا دین اسلام مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اللہ کی کریشن پر غور و فکر اور تحقیق نہ کریں یہی دنیاوی سائنس کی بھی بنیاد ہے یعنی تجسد تفکر سے قدرت کے چھپے رازوں کو دریافت کرنا لہذا سائنٹیفک ریسرچ مسلمانوں کا فریضہ ہے کیونکہ انسان دنیا میں تسخیر جہاں کے لیے بیجا گیا ہے اور سائنس حقیقت میں خالق کائنات کو ثابت کر رہی ہے سائنس پروونگ گاڈ یعنی یہ ایسا کہ ہمارے عام طور پر خیال کی سائنس نہ پڑو گریزی نہ پڑو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مین میڈ ہیں گاڈ میڈ نہیں ہے اللہ نے تو کہا ہے کہ جتنا بھی زیادہ علم حاصل کرو گے اور رسول حریم کی حدیث مبارک ہے اس لیے علم دوستی اور بلکہ جب وہ جنگوں میں کافر قید ہو جاتے تھے تو کافروں کو یہ ریائت دی جاتی تھی کہ آپ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑنا سکھا دیں تو اس سے آپ کی قید قدم ہو جائے گی تو کافروں نے ان کو دین تو نہیں نہ پڑھانا تھا لکھنا پڑنا علم knowledge knowledge is power خوافرد کے پاس ہو یا کسی قوم کے پاس جس کے پاس پاس بھی ہے یا ملک کے پاس ہو جس کے پاس knowledge ہے اس کے پاس power ہے اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں جن کے پاس knowledge ہے وہ آگے ہیں اور جن کے پاس نہیں ہیں وہ ان کے متعاج ہیں اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ عرض و سما میں ہے وہ انسان کے تابع کیا گیا ہے اور ان کے فوایت کو دریافت کرنا انسان کا کام ہے تاکہ ان کو اللہ کی چھپی نعمتوں کو انسانوں کی بلائی اور فلا کے لیے استعمال کیا جا سکتی قرآن پاک کا پیغام ہے پیغام مختلف آیات میں یہ ہے کہ جو کچھ بھی nature میں ہے اللہ تعالی نے انسانی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے اور اللہ کی خواہش اور خوشنوتی اسی میں ہے کہ انسان ان نعمت اسے فائدہ اٹھائے اور خدمت لے اسی ایک مومن مسلمان اللہ تعالی سے mystic لب رکھتا ہے اسی وجہ سے ایک مومن انسان مسلمان اللہ سے mystic لب رکھتا ہے اور سائنس دام کی انسائٹ فر کرییشن آف اللہ رکھتا ہے اور ایک انجینئر کی رسائی سائنٹیف اپروچ رکھتا ہے تاکہ اللہ تعالی کے چھپے رازوں کو دریافت کر کے ان کو مول کر کے انسانی بلائی اور فلا کے لیے استعمال کر سکے اسلام کی امتدائی ادوار میں مسلمان قرآنی تعلیم سے بہت انسپائر ہوئے اور سو سال سے کم عرصے میں انہوں نے ایسا معاشرہ تذکیر کیا جو کہ علم و حکمت کا گیوارہ تھا اور اس مسلمان معاشرے میں ذکر و فکر و تذکیر کے فرسفہ پر عمل پیراہ ہو کر سپر پاور بن گئے یعنی پہلی جو چودہ سو سال تقریبا تیرہ سو تیرہ میں چودہ سدھی سے پہلے جو مسلمان لیڈ کر رہے تھے ان کی امپائر سب سے بڑی تھی پوری دنیا میں اور سب سے زیادہ علم ان کے پاس تھا سب سے زیادہ سکالر انہوں نے پیدا کی ہے سب سے زیادہ مختلف شعب ہو میں خاتی تیب ہو یا میتھومیٹس ہو یا اسٹرومنی ہو یا جو بھی علم اس وقت تھے اس پہ وہ لیڈ کر رہے تھے اور پھر افسوس پھر مسلمانوں نے کی سپیرٹ آف اسلام یعنی اسلام کی روح کو بلا دیا اور ریچول طرح سے محدود کر دیا اور خلاف کی جگہ ملوکیت بارشات ذاتی یورپ اور مغربی ممالک نے فکر و تسخیر کا کام برپور طریقے سے شروع کیا اور مسلمانوں کی کتابوں کے ترجمے کر کے ان سے فیض اصل کیا جیسے سپین کے ہماری چھے سو سال سات سو سال حکومت رہی اور بہت دبردست یونیورسٹی مسلمانوں کی تھی لیکن جب ان کو شکست ہوگی اور مغارفوں کا قبضہ ہوگیا تو پھر انہوں نے اس علم کو ان یونیورسٹی وں قوم کے پاس ہو اس لیے جو علم عمر میں آگے نکل گئے وہ دنیا میں ڈامینیٹ کر گئے اور ترقی جافتہ موالک جہاں آج کھڑے ہیں وہ غور فکر اور تسخیر جہاں علم سائنس کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہاں پہنچے مگر افسوس دنیا دار مگر اپنے ذکر کو نہیں اپنایا صرف فکر اور تسخیر میں لگے رہے اب ان میں جو دیفیشنسی ہے مگر میں کیونکہ ذکر کا خانہ ان کا خالی راہ اور دنیاوی فوائد تو اثر کر لیے مگر روحنی فوائد اثر نہ کر سکے جب یہ ذکر کو فکر و تسخیر کے ساتھ اپنا لیں گے تو وہ بھی اسلام کو قبول کر لیں گے اور نشات ثانیہ کا دور اسلام ہوگا انشاءاللہ ضرور ہوگا کیونکہ مسلمانوں کے لیے نظریاتی وابستی قرآن و سنت میں ہی قومی بقا ہے قرآن اور سنت پر عمل کر کے ہی دونوں جانوں میں منافقت اگر منافقت نہیں چھوڑیں گے اور عدر و انساء کا نظام نہیں لائیں گے ایسا ممکن اگر مسلمان منافقت میں خود گرزی میں گرفتار رہے تو پھر کافر ہی آوی رہیں گے کیونکہ منافقت کفر کا آخری درجہ ہے اس کے بعد ایلبرٹ آئنسٹین جو بڑا سب سے بڑا سائنٹیسٹ ہے اس نے کہا تھا بڑا خوبصورت فکر ہے اس کا سائنس ویڈاوٹ ریلیجن اس لیم لنگڑا ریلیجن ویڈاوٹ سائنس اس بلائنڈ اور ریلیجن جگ تک سائنس کو ایڈاپٹ نہیں کرتی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ لیم ریلیجن ویڈاوٹ سائنس اس لیم حضرت علی کا مبارک بڑا زبدست انہوں نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی تعلیم اس زمانے کی مطابق دو جس زمانے میں انہوں نے زندہ رہنا ہے تاکہ وہ کمپیٹ کر سکے اور جو یہ مغربی علم اور اگریزی اور سائنس کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں یہ قرآن کے حوالے سے نہیں ہے یہ اپنی ہماری جیارت کی وجہ سے ہے بس ہمارا یہ فرض ہے کہ جو ہمارے سب کچھ بنا ہمارے لئے کیا ہم اس پورا فائدہ اٹھائیں اور اس میں ہمارا فائدہ ہے اللہ کوئی بھی نواز نہ پڑھیں تو اس کوئی فرق نہیں پڑتا پوری کائنات جو اس نے بنائی ہے اور کن صفحہ کن کی کر دیا ہے اس میں ساری کائنات کی ہر چیز جو اس کو گم دیا جائے اس کے مطابق چل رہی ہے ما سو انسان کے جو اپنی مرضی کر خسارے میں جا رہا ہے اس لئے ہمیں اور فکر کا ساتھ دینا چاہیے اور انشاءاللہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو جیسا کہ داک صاحب نے پہلے کہا ہے جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن ایک میں اور بھی ارز کرنا چاہتا تھا کہ دو تین چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر میں سوچنے چاہیے بات ہونی چاہیے وہ تھی کہ مسلمان عوام اور ان کے فاسق فاجر آگ کو کمران کیونکہ ہم نے کرنٹ ایشو کو بھی لے کے اس کو سمجھ نہ اور بات پچھانا چاہیے ہمیں اور یہ اپنی علمی بات اپنی جگہ قرآن کو انڈرسکرین کرتی ہم بہت کوئی سیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی کرنٹ ایشو ہیں اس پر بھی ہمیں جو ہم بتا سکتے ہیں اویرنس اس میں ہونی چاہیے